اسلام علیکم دوستو میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن دفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیلز میں اور گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے لیٹر مکمل ایفرومیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ایک سیمٹی تھاؤزنڈ روپیس کے اندر ایک بہت ہی امیزنگ قسم کا گیمنگ پیسی بیلز کریں گے جیہاں دوستو جس کے اوپر آپ بہت ہی ہائی لیبل کی گیمنگ کر سکیں گے اس کے اوپر آپ الٹرا سیٹنگ کے اوپر بھی گیمنگ کر سکیں گے اور ہائی سیٹنگ کے اوپر بھی گیمنگ کر سکیں گے ٹین اٹی بھی ریزولوشن کے ساتھ Sicht اور کافی اچھے فرین ریٹس جو ہے یہ آپ کو گیمنگ پیسی پروائیڈ کر دے گا اور کافی ہائی لیبل کی آپ گیمنگ کے ایکسپیرینس ہے وہ آپ اس گیمنگ پیسی کو پر انجوعہ کرسکیں گے اس کے علاوہ آپ اسی گیمک پیسی کو ڈیوز کرتے ہوئے سٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں رینڈلنگ بھی کر سکتے ہیں کافی ہائی کوالیٹی کی اس کے علاوہ آپ گرافک ڈیزائنگ بھی کر سکتے ہیں اور ٹوٹل ایک آل راونڈر گیمک پیسی بیلڈ کریں گے جس کے اوپر آپ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کے حوالے سے جو آپ کام کرنا چاہیں وہ آپ پروفیشنلی کر سکتے ہیں گیمنگ سے لے کے اور ڈیٹنگ سے لے کے رینڈنگ سے لے کے سٹریمنگ تک آپ کو یہ تمام کام جو ہے یہ گیمنگ پی سی کروا دے گا یہ اتنا کپیپل لگتا ہے اور گیمنگ کے اندر بھی آپ کو بہت ہی آت کلاس پرفارمنس پروائیڈ کرے گا 20223.5mm کے Life'Cloud가요 20221.5mm کے لے کے cells اندری ہے اور Uhud 60fps کے لوں پر گیمنگ اکسپینیس آپ شرائے گیمنگ چاہئے سکیں گے اور دوستو 20223.5mm کے لانے آپ کی سہمک sindر بھی ایک سی کرتے ہیں اور دوستو پر آہắng سی کریں گے اور تنگیس اکنج کے لیے کے لیے کے لیے کہ آپ کو مع��요 اور آپ کو سچاہ کیا اور کوئی کی ایستی ان ممنوع کا اممرů ، در پzięki میں ایک آنٹر بھی ٹائیہ بھی دیکھتے ہیں جیدی کا اپس طرف گواہر کے اندر ہم نے سیونٹی تھاؤزنڈ پیس کے بلجٹ کے اندر ہم نے جو کمپوننٹس لیٹ کی ہیں وہ کون سے ہیں اس میں دوستو سب سے پہلے ہم اگر پروسیسر کی بات کریں تو وہ یہاں پہ ہم نے اے ایم دی کا رائزن 5 1600 یوز کیا ہے جو کہ 6 core اور 12 threads والا کافی پاورفل پروسیسر ہے 65 watt کی ٹی 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 پی پروپ پر آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا 14 نانومیٹر کے پروسیسر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہم دوستو اگر اس کی بیس کلوک کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ 3.2 گگا آرز کی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کی جو بوٹس کلوک ہے وہ آپ کو 3.6 گگا آرز تک دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اندر آپ کو ٹوٹل 16 MB کی کی کیچ میمری ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی یہ کافی پاورفل پروسیسر ہے دوستو اور اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی لمبی آپشن جو ہے وہ جی پیو کی بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور کافی آپ جی پیو اس کے ساتھ پیئر کر سکتے ہیں اکارڈنگ کو یور بجٹ وہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ اس کے ساتھ ایک ڈیسنٹ جی پیو پیئر کر کے تو آپ بہت ہی پاورفل مشین جو ہے وہ بیل کر سکتے ہیں گیمنگ پی سی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ایڈیٹنگ اور رینڈرنگ مشین بھی کافی ہائی قوالیٹی آپ بیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹریمنگ پی سی بھی بیل کر سکتے ہیں تو اتنا یہ کیپیبل جو ہے پروسیسر ہے دوستو اور اس کی دوستو ویلیو اور پرائیس تو پرفارمنس ریشو اور پرائیس تو ویلیو بہت زیادہ آپ کو یہ آفر کرتا ہے دوستو ہم دوستو اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں سیسٹین تھاؤزن روپیس کا یوز کنیشن میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو بہت سکتا ہم دوستو نیس کمپورنٹ کی طرف یہ جاتا ہے ہمارا مدربورڈ آج کے گیمنگ پیسی بیلد کے اندر جو کہ ہم سیموٹی تھاؤزن روپیس کے اندر بجٹ کے اندر بجٹ کے اندر بلد کر رہے ہیں اور یہ GBP پر طرف سے آپ کو دیکھنے کو المل جایے گا ہے DDR4 کی RAM کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کے لابا آپ اس کے اوپر 1st generation اور 2nd generation اور fit 3rd generation کے Processor��도 لگا سکتے ہیں سیکنڈ جنریشن تک کے جو blendی تک پڑیت کننا پڑے گی لیکن 2nd generation تک کے جو Processorایں وہ آپ ایزیلی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں Escrap Without BIOS Update اور یہ جو Dieberg recording یہ بھی آپ کو میکسیمم پرائس تو ویلیو اور میکسیمم پرائس تو پرفارمس ریشو آفر کاتا ہے اس کے اوپر آپ کو دو ریم کی سلوٹ دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے اوپر آپ ٹوٹل جو ہے ٹوٹل جو ہے ٹھٹی ٹو جی بی تک کی جو ریم ہے وہ آپ میکسیمم اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو آٹ آف باکس جو ہے امڈا ٹو کی سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ دیڈکیٹر ٹی ایکس پ وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اوپرال کافی سٹیبل مدربورڈ ہے اس کے پرپارمس اب وہ بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اب ہم دوستہ اگر اس مدربورڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں الیون تھاؤزنڈ پیس سے لے گے ٹوال تھاؤزنڈ پیس کے قریب جو ہے مارکیٹ میں باکس پیک جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کو بچھلتے ہیں ہم دوستو اپنے نیس کمپورنن کی طرف تو آج کے گیمنگ پیسی بیلد کے ان اچھا سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جی پرپارمنس ان کے اندر بھی کافی زیادہ انکریز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ ہائر فریکنسی کی جو ریم ہے سری تھاؤزنڈ میکہٹس کی سپریٹ کے ساتھ ایک سٹک یوز کی ہے ایڈ جی بی کی اگر آپ ان فیچر ایڈ جی بی کی کا سٹک یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سسٹین جی بی تک کی جو ریم ہے وہ اپڈریٹ کر سکتے ہیں اب ہم دوست جی سکتے ہیں دو ریم کی سلوٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ آؤٹ آف ڈا باکس ہے رائزن سکسین ہنڈر کے علاوہ رائزن ٹوانٹی سکس ہنڈر کا پروسیسر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور آؤٹ آف ڈا باکس آپ یہاں پہ رائزن کے ٹری تھاؤزنڈ سیریز ہے ان کے پروسیسر بھی اسی مطلب پر لگا سکتے ہیں تو یہ ایک فیچر پروف بیلڈ ہے جو کہ آپ کے لیے کافی پرائیس ٹو پرامل سیچ اور پرائیس ٹو ویلیو آپ کو آفر کرتی ہے اس کے بار سنتیم دوستو اپنے نیس کمپورننٹ کی طرح تو یہ جاتی ہے ہماری ایک SSD اور آج کی گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر ہم نے 128 جی بی کی ٹوٹل وہ بھی یوز کی ہے تاکہ ہمارے گیمنگ پیسی کو گیمنگ اندر میکسیم بوسٹ اور پر فورمس جوہاں وہ دیکھنے کو مل سکے اور یہ جو SSD ہے دوستو یہ اوہرال آپ کی گیمنگ پیسی کی جو پر فورمس اس کو کافی زیادہ انہینس کرتی ہے آپ کے جو ونڈو کا بوٹ اپ ٹائم میں اس کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے اوپر آپ سوفٹر کریں گے وہ بھی کافی جلدی اور پوککلی اوپن ہوں گے اور آپ کا جو گیمنگ کی سیٹ اپس ہوں گے جب آپ اس کے اوپر گیمنگ پرفارم کریں گے دوستو تو اس کا جو لوڈنگ ٹائم ہوگا وہ بھی کافی کم ہوگا اور آپ کی جو گیم ہے وہ کافی جلدی لوڈ ہوگے تو پلے کرنے کے قابل ہو جائے گی ہوں لے سؤال گیمنگ پرفار سکے بیشگی پیش اندر کو ہے جب آپ نے فدا constante من یوپیش کatifیا ہے کہ ہوں اس میں بھی اپ Th forwards س мог، پر قرارہ اوپ جایٹا بھی دے tocarی اس سے استعمال ۱ف و Gol." کے سالے میں کا اینam اس کیلئے ہوں کہ پر ہ ہم نے سکرڈی سپر دیو mijnجرگ پًا بھیڑے کر سکتی ہے جو کہ سیمٹی ٹو ہنڈر اپیم کی سکویڈ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ بھی کافی اچھی جو پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دے گی اور اس کے اوپر آپ گیمنگ کے سیٹر جو ہے جو گیمنگ کا ڈیٹا ہے وہ کافی سکیورلی سٹور کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کی پرائس کی باغ کریں تو یہ آپ کو مالکی میں سیسٹین ہنڈر ڈویس کی یوز کنڈیشن میں اپنے نیسٹ کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری پاور سپلائی آج کی گیمنگ پیسی بیڈ کے اندر ہم نے ٹوٹل ڈویس کی جو پاور سپلائی یہ ایٹی پلاس براؤن سٹیفائیڈ پاور سپلائی وہ یوز کئے تاکہ ہمارے گیمنگ پیسی کو پاور سنلیڈڈ کسی بھی کسیم کے ایشیوز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے تمام جو پیسی کمپوننٹس وہ سیفلی ان کو جو پاور ڈیلیوری ہے وہ ہوتی رہے اس لیے ہم نے جو پاور سپلائی یہ کافی ہائی قوالیڈی کی یوز کیا اور اس پاور سپلائی جو پرائس ہے آپ کو مالکی میں یوز کنڈیشن میں تھرٹی فائنڈر ڈویس کی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس سلام دوستو نیس کمپوننٹس کی طرف یہ جاتی ہے ہماری ایک کیسنگ اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں کہ آپ بجٹ ایک کیسنگ کے ساتھ جائیں جو کہ آپ کو مارکیٹ میں تھاؤزنڈ ڈویس سے لے کے میکسیمی ففٹین ہنڈر ڈویس کی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ ایچ پی یا ڈیل کی برینڈڈ کیسنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو بجٹ کیسنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو تھاؤزن سے ففٹین ہنڈر ڈو جو کہ ہم سیونٹی تھاؤزنڈ ڈویس کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جی فورس کا جی ٹی ایک سٹین سکسٹی کا جو گرافک کارڈ ہے وہ یوز کیا اور یہ سکس جی بی ریم اللہ ویرینڈ ہے دوستو اس کے اندر آپ کو جی دی دی ہے فائیو کی ویرام جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گے یہ پاسکل آرکی ٹیکچر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کا 1902 بٹ کا گرافک کار ہے اور اس کی جو بوس کلوک ہے دوستو وہ آپ کو 1771 مہ اٹس کے دیکھنے کو مل جائے گا اور گیمی کے اندر یہ جو دوستو گرافک کارڈ ہے وہ آپ کو کافی اچھی پرپارمنس ہے پروائیڈ کر دے گا اور اسی گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ 10A TB ریزولیشن کے ساتھ جو ہے الٹرا ہائی سیٹن کے اوپر 60FPS کے ساتھ ہائی قوالٹی کی جو گیمی کے ایکسپیرنس ہے ٹریپل اے ٹٹلز کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے لابہ ہائی سیٹن کے اوپر آپ 10A TB ریزولیشن کے ساتھ جو گیمی کے ایکسپیرنس ہے وہ بھی آپ اسی گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں دوستو اس گرافک کارڈ کے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سٹریمنگ کے اندر بھی آپ کو کافی ہائی قوالٹی کی جو سٹریمنگ ہے وہ اس کا ایکسپیرنس بھی پروائیڈ کر دے گا اس لیے ہی میں نے گرافک کارڈ یوز کیا ہے اور اس کے لابہ اس کے اوپر آپ ہائی قوالٹی ایڈیٹنگ اور رینڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اس گرافک کارڈ کے اندر مزید گرافک کارڈ کی اوپشن کی بات کریں اگر آپ نے جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی سکس جی بی ریم والے ویرینڈ کے ساتھ نہیں جانا لیکن اس کے پہلے میں آپ کو اس کی پرائس بتا دیتا ہوں یہ آپ کو مارکٹ میں دوستو جو جی ٹی ایکس ٹین سکسٹی سکس جی بی ریم والا جو ویرینڈ آئی یوز کنڈیشن میں آپ کو یہ ٹوانٹی ایٹ تھازن روپیس سے لے کے میکسیمم ٹھائٹی تھازن روپیس تک کہیں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اب ہم دوستو دوسرے گرافک کارڈ کی جو آپسن کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آپ اس گیمنگ پی سی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جی ٹی ایکس نائن سیمیٹی فور جی بی ریم والا ویرینڈ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ٹی ایکس کا سکسٹین فیفٹی سوپر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ٹی ایکس سکسٹین سکسٹین فیفٹی 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 سک پیسی کے اندر آپ کو گرافکس کارڈ کی دیکھنے کو ملیں گی اور میں نے جتنے بھی آپ کو یہاں بے گرافکس کارڈ بتائیاں ان کے اندر کسی بھی قسم کا آپ کو بوٹلنک دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ جو دوست تو جی پیوز ہیں یہ رائزن 5 1600 کے ساتھ آپ کو میکسیمم جو پرپومنس ہے گیمی کے اندر اڈیٹنگ سٹیمنگ رینڈرنگ کے اندر کافی ایک اچھی جو پرپومنس ہے یہ آپ کو پروائیٹ کردیں گے تو یہ اتنا کیپیبل جو ہے دوستو یہ پروسیسر ہے اور اس کے اوپر آپ کافی لمبی رینج کے جو گرافک کارٹ کی جو آپشن ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا جو بوٹل نیک ہے وہ آپ کو گیمنگ کے دوران دیکھنے کو نہیں ملے گا جو میں نے آپ کو گرافک کارڈ آپ کو ابھی بتایا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری ٹوٹل ایک گیمنگ پیسی بیلڈ تھی جو کہ ہم نے سیمیٹی تھالزونٹ پیس کے بجٹ کے اندر بیلڈ کی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل محسوس دفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ آپ پیس